ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم بنانا سکھیں گے مٹر پنیر تو میں نے اس میں جو جو سامگری چاہیے وہ یہاں پہ لکھ دیئے تو آپ نوٹ کر لیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں کافی ٹائم سے ہمارے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی گئی تھی کیونکہ ہم تھوڑا کام میں درست تھے اور ہماری طبیعت بھی تھوڑی سی ناساج تھی لیکن اب ہم واپس لوٹ چکے ہیں تو آج ہم آپ کو بنانا سکھیں گے مٹر پنیر اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور کورونا کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر پہ رہیں اور سیف رہیں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے کڑائی لیں گے کڑائی میں دو چمچ تیل ڈالیں گے ہم نے تیل تین چمچ لیا ہے لیکن ہم صرف پہلے دو چمچ تیل ڈالیں گے اور اس کو گرم کریں گے کڑائی میں دو چمچ تیل ڈالیں گے تیل کو جب تک گرم کریں کہ تب تک اس میں سے دھوان نکلنا سٹارٹ نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سرسو کا تیل استعمال کیا ہے اور سرسو کے تیل کو اچھے سے گرم کرنا ضروری ہے ورنہ آپ جو بھی بنائیں گے اس میں آپ کو ہلکہ ہلکے کچھے تیل کا ٹیسٹ آئے گا تو اس لئے تیل کو اچھے سے گرم کریں دیکھئے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پیاج کے ٹکڑے کر رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے دو سے تین میٹھ تک ان پیاج کو ہم پکائیں گے دو سے پیاج کو ہم پکائیں گے اب ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور لگ بگ ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ سب سے پہلے اس میں اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ ڈائریکٹ تیل میں ادرک لسن ڈالنے سے وہ جل جاتے ہیں تو پہلے ہم نے پیاج ڈالے ہیں اور پیاج کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں ہری مرچ ڈال کر ہری مرچ کو بھی ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے مرچ کو بھی ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے دیکھیں ہمارے پیاج کا کلر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگ گیا ہے آپ اس کو ہلکی دھیمیں آج میں ہی پکائیں زیادہ تیج آج میں نہیں پکائیں اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال کے اس کا ڈھککن ڈھک دیں گے لگ بگ دو منٹ ڈھکنے کے بعد اس کو ہلائیں جب تک ٹیماتر گل نہیں جائے انہیں پکائیں واپس ڈھککن ڈھک دیجئے اور لگ بگ دو سے تین منٹ تک ڈھکن ڈھک کے پکائیں تو ٹیماتر ڈھک ٹرماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم گیز بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم کڑائی میں تیل گرم کریں گے جو ہم نے ایک چمچ بچا رکھا تھا پھر ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ جیرہ ڈالنے کے بعد جو ہم نے لال مرچ لی تھی وہ لال مرچ ہم ڈائریکٹ لال مرچ ڈالتے سمیت دھیان رہے کی آنچ دھیمی رہے ہم نے یہ لال مرچ ڈال دی ہے اب ہم نے جو پہلے وسائلیں تیار کیے تھے ان کو ہم نے پیس لیا ہے پیس کے ہم اسے اس تیل میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو دھیمی دھیمی آج پر پکائیں گے جب تک کہ یہ پرنے مسالوں میں سے سارا تیل چھوڑ نہیں دے تب تک ہم اس کو پکائیں گے نمک آپ اس میں سوادنسا ڈال دیجئے اور باقی مسالے حلدی دھنیا یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں موسیقی موسیقی دیکھیں مسالے کا کلر بلکل بدل گیا ہے اور اس نے تیل بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے مٹر کو آپ اگر زیادہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تاجہ مٹر لیتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر مارکیٹ سے لائے ہوئے سوکے مٹر لیتے ہیں تو ان کو رات بھر پانی میں بھگو دیں بھگو نے کے بعد پکانے سے پہلے کم سے کم دو تین سیٹی کوکر میں لگا لیں جس سے وہ اچھی طریقے سے پک جائیں گے اب ہم اس میں جو ہم نے پنیر کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور پنیر کے ساتھ ہی ہم نے جو مٹر بھگو کے تیار کر رکھا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ کو آپ کی گریوی جتنی پتلی کرنی ہو اس حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسی ہی رکھنی ہے تو آپ پانی ایڈ نہ بھی کریں تو کوئی دکت نہیں ہے پانی ایڈ کرنے سے پہلے اس کو دو تین نٹ تک ڈھک کر پکائیں تاکہ مسالے مٹر اور پنیر دونوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کم سے کم آپ پانچ سے ساتھ نٹ تک پکائیں موسیقی موسیقی دیکھئے ہماری سبجی بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو کسی بھی بوئل میں نکال کے سرب کر سکتے ہیں آپ اس کو سرب کرنے کے لیے اوپر سے اگر آپ نے پنیر بچایا ہوا ہے تو اس کو کرسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور ہرا دنیا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو پورا آپ چاہیں اور اس کا ٹیسٹ بڑھانا چاہیں تو اس کو سرب کرتے سمیں آپ اس میں فریش دودھ کی کریم کو ڈال کے بھی سرب کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو تیار ہے آپ کا مٹر پنیر تو بنائیے اور کھائیے تھینک یو اگر آپ کو بھی شوید کریں